بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی سپیشل ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک تھمنی علاہ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ اس ویڈیو کی تھمنی علاہ جو تقریباً آج سے ایک مہینے پہلے فورت سیپٹیمبر دو ہزار تیس کو ہم نے لگائی تھی اپنے چینل پہ اور اس کے اندر پریڈیکشن یہ تھی کہ سولہ مہینے کے اندر اندر دنیا پر تین بڑی آفتیں آئیں گی اور یہ تین بڑی آفتیں کون کون سے ہوں گی اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا ارتھکویک یعنی کہ زلزلہ آئے گا ورلڈ وار کے حوالے سے جنگ کے اندر دنیا جائے گی فورت سیپٹیمبر یاد رکھے گا اگر یقین نہیں آتا آپ کو لنک دیا ہے دسکرپشن میں ہم نے دسکرپشن میں دیکھیں یا ویڈیو کے اینڈ پہ اس کا تھمنہ ہی لائے گا اس پہ کلک کر کے بھی یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں سولہ مہینے کے اندر اندر یہ چار چیزیں پیسے تو تین چیزیں ہیں تین بڑی آفتیں بتائیں لیکن ایکچل میں اس میں چار باتوں کا ذکر ہے ارتھکویک کا ہم نے بتایا زلزلہ ورلڈ وار کے حوالے سے بات کی ہے جس میں ورلڈ وار ہوگی اور اس کے اندر جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ چار سپٹیمبر کو ویڈیو آئی ہے اور نو سپٹیمبر نائن سپٹیمبر کو مراکش کا زلزلہ آپ کے سامنے ہے آپ صرف یہ دیکھیں کہ کیا کچھ ہوا اس کے بعد نائن سپٹیمبر کو مراکش میں زلزلہ آیا کافی ہلاکتیں ہوئی اس کے اندر اس کے بعد جو فلسطین اور اسرائیل کی جنگ چھڑی ہے شروع میں سلو لیول پہ اور اب اتنے بڑے لیول پہ آگئی ہے کہ اس میں اب ممکن ہے کہ آگے کچھ کنٹریز انوالو ہوں گی اگر ایک کنٹری بھی جیسے فرض کریں امریکہ انوالو ہو جاتا ہے یا سعودی عرب انوالو ہو جاتا ہے یا دوسری کنٹریز انوالو ہوتی ہیں تو جب ملٹیپل کنٹریز اس کے اندر انوالو ہوں گی تو یہ ہو جائے گا ورلڈ وار ورلڈ وار کے ہم نے بات کی تھی سولہ مہینے کے اندر دو چیزیں ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں آپ لوگ کمنٹس میں بتائیں گا کیا یہ صرف ایسی ہے بس ابھی ختم ہو جائے گا کچھ نہیں ہے کیونکہ اس وقت کمنٹس آئے تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں لٹرلی لوگوں نے کہا تھا یہ تو بے وکوفوں والی باتیں ہیں کوئی جنگ نہیں ہونے والی کوئی سونامی نہیں آنے والا کوئی وائرس کا سپریٹ نہیں ہونے یہ چار چیز ہم نے بتائی تھی سونامی کے بارے میں بھی کہا تھا کہ سونامی آئے گا سولہ مہینے کے اندر یعنی دو ہزار پچیس سے پہلے پہلے اور وائرس کے بارے میں کہا تھا کہ کوئی ایسا وائرس بن سکتا ہے جو کہ جیسے کہ کرونا تھا تو اس ٹائپ کو یا اسی کو زیادہ انہینس کر کے پھیلائے جائے کوشش کی جائے تو یہ بھی ممکن ہے تو یہ چار آفتیں جو آنے ہیں دنیا میں اس میں پہلی چیز اردھ کو ایک کم نے دیکھا مراکش میں آیا ابھی بھی مزید جگہوں پر یہ چانسز ہیں پلس ورلڈ وار کتنا پھیلتا ہے یہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کتنی زیادہ طول پکڑتی ہے یہ دیکھنا ہے اور پلس وائرس کے حوالے سے بھی اور سونامی کے حوالے سے بھی کہنے کا مقصد کہ چیزیں جو پریڈکٹ کی ہیں وہ صحیح ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور آپ لوگوں کا بروسہ ہمارے چینل پہ اس کا گروہ ہونا یعنی آٹ نو مہینے میں یہ تقریباً چالیس ہزار کی طرف جا رہا ہے یہ گروہ ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہماری پریڈکشنز کافیت تک صحیح بھی ہو رہی ہیں اور لوگ پسند بھی کر رہے ہیں تو اب اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن پر اس کے لنک ہے آپ صرف ویڈیو دیکھیں اور آئندہ آنے والے حالات جو سولہ مہینے میں یعنی چار سپٹیمبر کو ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے تقریباً سولہ مہینے سے مراد ہے کہ آئندہ دوزار پچیس سے پہلے پہلے یہ واقعات ہوتے ہوئے آپ دیکھو گے دو تو آپ دیکھ چکے ارتھکویک بھی آیا مراکش کا اور وار بھی ہوئی ہے اسرائیل اور فلسطین اور اس کے اندر بڑتی ہوئی تعداد لوگوں کی ہلاکتیں پلس مزید کنٹریز اب اس میں انوالب ہوتی ہیں کہ نہیں اور کیا یہ ورلڈ وار کی شکل اکتیار کرتا ہے کہ نہیں اور اس میں کتنے لاکھ لوگ اللہ نہ کرے مارے جاتے ہیں یعنی اس کا بھی یہ پریڈیکشن ہے کہ وہ ورلڈ وار جو پریویس ورلڈ وار تھے ان کے ریکارڈ توڑ دے گا اس کے اندر جتنی بھی ہلاکتیں بھی اس کا ریکارڈ توڑتا ہوا یہ ورلڈ وار نظر آئے گا سنامی کا بھی ایسے ریکارڈ ٹوٹے گا وائرس کا بھی ایسے ریکارڈ ٹوٹے گا تو یہ بس اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے قربت حاصل کرنا مذہب سے قریب ہونا آپ کے سارے مسئلے تو حلوں گے لیکن ان آفتوں سے بچاؤ کے لئے واحد ذریعہ یہی ہے کہ اللہ کی یاد کی جائے سولہ مہینے میں یہ ساری پریڈیکشن سب دیکھے گا صحیح ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے باقی ایٹلیز میں سمجھ داؤں 50% صحیح ہو گیا یعنی اردھ کو ایک کے حوالے سے بھی بات آئی ورلڈ وار کے حوالے سے اب آتی کہ نہیں لیکن وار شروع ہو گئی یہ بات تو کنفرم ہے اور 4 سپٹیمبر کو ویڈیو لگائی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ وار کب شروع ہوئی ہے تو ویڈیو ضرور دیکھے گا اور اپنے کمنٹ ضرور بتائے گا اس ویڈیو کے بارے میں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کے اوپر جو کہ ہمارے آج کا ٹاپک ہے اور وہ ہے کہ آپ کے سکھ کے دن آگئے ہیں کیپریکونینز کے حوال سے بات کریں گے آپ کی زندگی ایک نئی تبدیلی کے دور سے گزرنے والی ہے آئندہ 7 مہینے طاقتور سیارہ آپ کے حق میں اٹھ کھڑا ہوا ہے یعنی کہ اس کی وجہ سے کافی اچھی پوزیٹیف تبدیلیاں آپ دیکھیں گے کافی کیپریکونینز کے یا دوسرے جو زورڈیاک سائنس ان کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں کہ یہ چیزیں آپ ہونا شروع ہو گئی ان کی لائف میں کافی بہتری نظر آئی ہے ان کو اپنے کریئر کے حوالے سے اپنے کاروبار کے حوالے سے اپنے زمین ہو جائداد کے معاملات کے حوالے سے تو یہ سن کے خوشی ہوئی کہ وہ پریڈیکشنز جو ہم نے کی ہیں وہ کافی عدد تک صحیح ہو رہی ہیں کیپریکون سیون منس آف ٹینشن فری لائف کے حوالے سے بات کریں گے بگ چینجز اور اینڈ آف بیڈ ٹائم کے حوالے سے بھی بات کریں گے تو کہنے کا مقصد کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا تاکہ اس کے بارے میں ایک ایک چیز آپ کو معلوم ہو سکے سب سے بڑی خوشکبری تمام کیپریکونینز کے لئے یہ ہے کہ گرو چنڈالیوں کا اقتتام ہونے جا رہا ہے اب صرف آج جیسے گیارہ اکتوبر ہے تو تیس اکتوبر کو یہ اینڈ ہوگا اور گرو چنڈالیوں کا اینڈ ہونا کیپریکونینز کے لئے کافی خوشائن ثابت ہوگا کیونکہ اس کے اندر جو جوپیٹر ہے اس کو کور کیا ہوا تھا راہو نے راہو کا جوپیٹر کے ساتھ گذ جوڑ ہونا یا یوں کہنا کہ جوپیٹر کے پاورز کو کم کر دینا کافی حد تک کیپریکونینز کے لئے مسئلے کریٹو ہیں ماضی میں ڈیر سال تک یہ پرابلمز رہے ہیں انہوں نے بڑی مشکلیں اٹھائی ہیں اور پلس یہ کہ کریئر کے اندر جیسے کہ حال سے دین کا ایکٹیو ہونا بوسز سے جگلی کر کے یا بوسز سے بوسز کو آپ کے خلاف کر دینا اور آپ کی جوپ کا چلے جانا یا پروموشنز کا روک جانا یا سیلری میں ڈیڈکشن ہونا اس قسم کے بڑے مسئلے ہوئے ہوں گے آپ کو جوپ کے حوالے سے بڑی ڈیپارٹن میں ٹرانسفر کے بھی یوک بنے ہوں گے جو کہ ہوتے ہوتے رہ گئے ہوں گے ایسے بھی کچھ حالات بنے ہوں گے یا کوئی اچھی خبر اپنی جاپ کے بارے میں سنتے سنتے آپ کو ایسا لگا ہوگا کہ کچھ گڑھ بڑھ ہوئی ہے تو یہ کیپریکونینز یعنی برج جدی کے حوالے سے یہ چیزیں ہوتے ہوئے انہوں نے یقینا دیکھی ہوگی اب آئندہ سانت مہینے طاقت پر سیارے کے حوالے سے انہوں نے بات کی جو کہ آپ کے حق میں آئے گا تو یہ ہے شنی یعنی کہ سیٹرن سیٹرن زہل کے پاورز کیوں بڑھیں گے کیوں کس طرح سے بڑھیں گے اور ماضی میں کیوں نہیں بڑھے وجہ یہ کہ ماضی میں جو ڈیڑھ سال راہو کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آیا آپ کے کاروبار کا نیچے چلے جانا کاروبار وائنڈ اپ کرنے کی نوبت آجانا یا بیرن ایمل جا کر وائنڈ اپ کر کے ختم کرنا کاروبار کو اور وہاں کچھ کرنے کا آپ نے سوچا ہو اور وہاں بھی مشکلات کا سامنا کیا ہو ایسے بھی کچھ حالات بنے ہوگے اس کے علاوہ لف لائف میں پچھلے ڈیڑھ سال میں آپ نے بڑے بڑی پرابلمز دیکھیں ہوں گے آپ کے پارٹنر کا کسی اور سے شادی کر لینا جو کہ آپ کو taken as granted لیتے تھے یا آپ کی کیر نہیں کرنا آپ کے فیملی کی ساتھ کمپائیڈیبلیٹی شو نہیں کرنا یا آپ لیٹ ہو جائیں تو آپ کو ٹانڈ کرنا آپ کو غصہ کرنا یا انسلڈ کرنا اس قسم کی چیز ہے یہ جو پہلی قسم کا پارٹنر ہے جو آپ کی انسلڈ کرتا ہے آپ کو taken as granted لیتا ہے آپ کے کالز اٹینڈ نہیں کرتا آپ کو میسج کا ریپلائی نہیں کرتا یا اس قسم کے حالات تو یہ پارٹنر آپ کے لئے بہت ہی خطرناک رہے گا آئندہ آنے والے دنوں میں اگر اس پارٹنر سے شادی ہو جاتی ہے تو لائف بڑی آپ کی زندگی بڑی عجیرہ رہے گی بہت پرابلمز آپ کو فیس کرنے پڑیں گے پھر بھی کسی کی اگر ایسے پارٹنر سے شادی ہوئی ہے کسی کیپری کونین کی تو کمنٹس میں ضرور بتائی گا کہ لائف کیسے جا رہی ہے باقی جو سیکنڈ قسم کا پارٹنر ہے جو آپ کی کیر کرنے والا آپ کے آپ اگر دیر سے بھی جاتے ہو تو آپ کو سنانے والا نہیں یعنی آپ کو ٹانڈ نہ کرنے والا انسلٹ نہ کرنے والا آپ کی خوشی میں خوش رہنے والا اور آپ کی فیملی کے ساتھ کمپیٹیبل رہنے والا ایسا پارٹنر ہے تو آپ کی زندگی جنت بنا دے گا یاد رکھے گا ایسے پارٹنر سے اگر آپ کی شادی تو بھی کمنٹس میں بتائی گا تو دو قسم کے پارٹنر ٹکرائیں گے اب آپ کا فیصلہ ہوگا آپ کا چاہیے پچھلے ڈیڑھ سال میں کافی لیو لائف میں بھی اپنے پرابلم دیکھے اپنی مریٹل لائف اپنی ازدواجی زندگی اپنے ہزبند وائف کے ریلیشن میں اپنے پرابلم دیکھے کیونکہ وہاں پر لڑائی جگڑا ہونا کونفلیکٹ کا ہونا ایک دوسرے کو سمجھنا نہیں ایک ڈیڑھ سال یہ جو آپ لوگ پرڈیکشن میں لکھتے ہو نا کہ ہاں واقعی میں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے یا سامنے سے آپ پارٹر کا بھی اگر سی ہونا گھسے میں آنا تو گھسہ تین چیزیں بڑی یاد رکھے گا پچھلے ڈیڑھ سال میں راہو نے تین چیزیں آپ بڑھا دی ایک تو گھسہ ایک آپ کی زبان کمیونکیشن زبان سے کچھ الٹا سیدھا بول دینا کسی کو ہرڈ کر دینا تیسرا آپ کی زد یعنی تین چیزیں غصہ زد اور آپ کی زبان کمیونکیشن یہ تین چیزیں اگر کنٹرول کر گئے تو آئندہ جو ڈیر سال ہے پچھلا ڈیر سال تو خراب گیا کیونکہ یہ تین چیزیں کنٹرول میں نہیں آئے جس کی وجہ سے کریئر کے اندر اپنے جاب کے اندر اپنے کاروبار میں اپنے سورس یا کسی بھی لیول پہ آپ کے زمین و جیدات کے معاملات یا کوئی اور معاملات میں آپ کی ہزبن وائف کی ریلیشن میں لو لائف میں کئی نہ کئی آپ کو اس کی وجہ سے پرابلم ضرور جان ہوگا جب اللہ کی یاد دل میں ہوگی جب ایک ذہنی سکون ہوگا ایک مینٹل پیس آپ کے اندر ہوگا تینشن فری لائف آپ جاتے ہو تو اس آپ کمنٹس میں لکھ سکتے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا عبادت کا کوئی کونسپٹ ہے نہیں بے شک یہ فرض نہیں ہے لیکن یہ نجات کا واحد دریہ ہے نجات آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جتنے بھی لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں اگر کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ نئی ہمیں سات مہینے ویسے بھی ان کے لئے یہ کچھ چیزیں ویزیبل ہیں کہ شنی جو مارگے ہونے جارہ چار نومبر دو ہزار تیس سے آن ورڈ یہ تیس جون دو ہزار چوبیس تک مارگے رہے گا اس کے ڈائریکٹ پاورز تمام کیپری کونینز کو ملیں اور جس کی وجہ سے آگے آنے والے سات مہینے بہت ہی زبردست جائیں اور اس طاقتور سیار یعنی سیٹرن کی بدولت کافی چیزیں آپ کے حق میں ہوتے میں نظر آئیں گی سات میں اس سے کچھ نوازشات لے کے آئے گا اور سیٹرن سے بھی نوازشات ملنی ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ ان کا فائدہ ہے سات میں دوسرے سیار جیسے مارس مریق پاورز آپ کو دینا اور سورج کا حق پاورز دینا ان میں سے کچھ وکری پاورز اور کچھ مارگ یعنی ڈائریکٹ کے اور پلس کریئر کے علاوہ آپ کے کاروبار میں رائیولز کی شکل میں کمپیٹیٹرز کی شکل میں یا آپ کے ورکرز جو ہیں ان کے اندر سے کچھ بھی کی ہوں گے یا لگائی مجھ کا کام کرنا ایسے لوگ آپ سے دور ہوں گے تین جگہوں سے کریئر سے کاروبار سے اور آپ کی مریٹر لائف سے یہاں سے چلے جائیں اور کافی فرق اپنی لائف میں آپ دیکھو گے جو جن کے اولاد نہیں ہیں پچھلے کئی سالوں سے محروم ہے وہ آئندہ سات مہینوں میں اولاد کی نواز شاد سے نواز جائیں گے شرط یہ کہ مذہب سے جوڑے رہنا ہے اللہ کی یاد دل میں رکھنی تذبیح جیب میں رکھنی ہے خواتین اپنے پرس میں رکھیں تک اللہ کی یاد کرنے کا نماز کچھ ل آپ وقت نہیں ملت گذہ کبھی وقت نہیں ملت تو پھر تذبیح ات کا بٹو کریں اس سے کچھ فائدہ ملے اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں آپ بدلتے دیکھو کہ قسمت آپ کے لئے پوزیٹیو ہے مذہب آپ کے لئے نیگٹیو ہے تو مائنس پلس ہمیشہ مائنس ہوتا یاد رکھے گا آپ کی پوری زندگی مائنس میں چلی جائے گی لیکن مذہب کا پوزیٹیو آپ کے ساتھ ہے اور قسمت کا پوزیٹیو بھی آپ کے ساتھ ہے تو آپ کی زندگی بن جائے ساتھ مہین ہے وہ کچھ دیکھو جو آپ نے تصور نہیں کیا ہوگا اپنے لئے گاڑی بنگلہ بینک بیلنس بناتے ہوئے نظر آو کے آپ کے چھوٹے گھر قرائے کے گھر کو چھوڑ کے اپنا خود کا مکان لیتے ہوئے اپنے خود کی گاڑی لیتے ہوئے اپنے بینک بینک بیننس بناتے ہوئے وہ مہنگی چیز جو آپ کبھی ایفورٹ نہیں کر سکتے تھے جیسے آپ موبائل فون لینا نہیں مشکل تھا آپ کے لئے لگجری مہنگی چیز آپ لے پاؤ گے کیوں اس لیے کہ مذہب کا تڑکہ ہونا چیز زندگی کے اندر مذہب اگر ساتھ ہے تو بہت ساری چیز آپ جس چیز پہ انگلی کچھ ملتا نہیں اور نیگٹیو میں ہماری زندگی جاری ہو تیز کے لیے آئندہ ساتھ مہین تینشن فری لائف ہوگی یاد رکھے گا شرط یہ کہ مذہب سے جوڑے رہنا ہے ہنڈیڈ پرسن ایفورٹ لگانے کیونکہ اب وقت وہ آئے گا کہ آپ ہنڈیڈ پرسن ریزلٹس ملنے اور یہ آئندہ ساتھ مہین یعنی تیز جون دو ہزار چوبیس تک ہوتے ہوئے آپ لوگ دیکھو گے ایک بڑی خوش کبری آپ کے لئے وہ بھی ہے سیٹرن اور سیٹرن کا مارگ ہونا آپ کے لئے بڑا بھلدار رہے گا بہت فائدہ دے گا لیکن یہ چیز یاد رکھے گا کہ پچھلے ڈھائی سال سا یہ مارگ ہوتے ہوتے رہ جاتا تھا مارگ ہوتا تھا پھر وکری پھر وکری پھر مارگ یعنی یہ کئی سالوں سے ڈائریکٹ ہوا ہی نہیں لیکن اب یاد رکھے چار نوویمبر جو کہ آ رہی ہے چار نویمبر دو تیس سے فائدہ آپ نے حاصل کرنا ہے یاد رکھے گا بہت فائدہ ہوگا اگر مذہب سے جڑے ہو اللہ کی یاد دل میں میڈیٹیشن اس کے اندر سب کچھ آ جائے گا میڈیٹیشن کرتے ہو اللہ کی یاد دل میں عبادت بننی کرتے ہو بہت فائدہ آپ ملنا ہے اور یہ ساری چیز ہے یعنی آپ بیرن ملک جانے دورے کے حوالے سے پوسیبیلیٹی بنے گی ویزا کا ملنا امیگریشن کے مسئلہ ہونا سپورٹ کوئی نہیں تو وہاں بیرن ملک میں کوئی سپورٹ ملنا یا ریزیڈنسی رہنے رہائش کا بندوبست ہو جانا وہاں پر کام کرنے مواقع ملنا جو تعلیم کے لئے جانا چاہتے ہیں آلہ تعلیم کے لئے ان کو وہاں پر کامیابی ملنا یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے نظر آئیں گی بیرن ملک میں بھی کامیابی ملے گی اور وہ لوگ جو کامیابی میں مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں جوب نہیں مذہب پہ آپ نظر آئیں گے یاد رکھے گا اپنے اعمال کو بھی درست کرنا اپنے ایکشنز کو اور اپنے مذہب سے جوڑے رہنا تو جا کے یہ سارے فائدہ آپ دیکھتے وے نظر آئیں گے بیرن ملک کا دورہ کامیاب رہے گا بیرن ملک جا کے فائدہ ہوگا آئندہ ساتھ مہینے میں اور پلس یہ کہ جو چیز آپ کے بہن بائیو کے ساتھ جو لڑائی جگڑے چل رہے کسی بھی بات کو لے کے پیسو کے حق ہوتے نظر آئیں گے کوئی زمین جائدات کے کیس میں فسے وے تھے یا پولیس سٹیشن جانا آنا یا اس طرح کے مسئلے بہت تھے تو اس سے بہار آتے وے نظر آئے گا جو کاروبار ہم نے کہا اس کے لئے انویسٹرز کا ملنا یا کاروبار کو بلندیوں پر جاتے ہوئے دیکھنا وہ کاروبار جس کو کبھی آپ بند کرنے کی سوچ رہے تھے یہ سات مہینے میں نیکس سیون منز یعنی کہ تیز جون دوہ دوہ ہابا بھی کھول کے بیٹھتے وہ بھی کپڑوں کا بزنس ہے کسی بچوں کے لیڈیز کے گارمنٹ ان کے کاروبار میں شو بزنس سے بہت پیسہ کماؤ گے جو گولڈ میں تھے یا جویلرز ہیں یہ اچھا پیسہ کمائیں گے ایون ایمیٹیشن بنانے والے جویلرز وہ پیسہ کماتے میں نظر آئیں گے اس کے لوگ جو ایجوکیشن کی فیل میں کسی بھی طریقے سے کوئی کوچنگ سینٹر کھول کے بیٹھیں کوئی ٹویشن سینٹر ہے یہ لوگ بھی خوب پیسہ کمائیں گے میڈیکل کی فیل میں جیسے کوئی میڈیسن بنانے والے یا میڈیسن بیچ یا خرید نے والے یا کسی بھی طرح سے کوئی کلینک ہے کوئی سرجن آپ ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا کوئی بھی میڈیکل فیل کے اندر جڑے ہو تو وہاں بھی بھرپور پیسہ کماؤ گے آپ ڈراما آرٹسٹ ہو آپ ڈریکٹر ہو آپ پروڈیوسر ہو آپ میوزیشن ہو آپ کوئی بھی آرٹسٹ چیز آپ کے اندر موجود ہے اور آپ شو بزنس سے جڑے ہو یا آپ جو گلیمر انڈسٹ سے جڑے ہو بہت پیسہ آپ نے کمانا ہے تو یاد رکھے بڑھتا ہو رہے گا اور والد کے ساتھ خاص دور پر والد کا اچھا سپورٹ آپ کو رہے گا پیرنمل جانے کے لئے بھی تمام معاملات میں آپ سپورٹ کرتے ہوئے نظر رہیں گے کوئی بڑی دولت ملنے کی چانسز ہیں بڑی دولت مینز کے ورسے میں آپ کے جائیداد کا کام کرتے ہو تو اس میں بھرپور پیسہ کماتے ہوئے آئندہ ساتھ مہینے تا یعنی زمین خرید کنسٹرکشن کر کے کوئی کچھ شاپنگ مال بنا لی یا اس کو رینڈ پہ دے دی یا اس کو بیچ کے منافع حاصل کرنا ریال سٹیٹ کے بزنس میں بہت فلرش کریں کیپریکونین اور اچھا پیسہ کماتے آئندہ سات مہینوں میں نظر آئیں گے اس کے علاوہ آپ کے سورس آف انکم تیزی کے ساتھ بڑھتے آئندہ سات مہینوں میں نظر آئیں گے خاص طور پر لوٹری اور پرائیس بانڈ کے انعامی رقم کروڑوں میں ملنے کے چانس ہیں اگر پیسہ آپ کو دیتا وہ نظر آئے گا یعنی یہ چار پانچ چیز سے بھرپور پیسہ کماتے ہوئے سات مہینوں میں نظر آوگے تیز جون دو ہزار چوبیس تک ماضی میں ڈیڑھ سال تعلیم کے حوالے سے بڑا برا وقت دیکھا ہوگا یعنی میموریزیشن پاور نہیں دینا اس کا نقصان آپ نے ماضی میں ڈیڑھ سال تو بہت اٹھایا اب جو ڈیڑھ سال آرہا ہے اس کے اندر بھی خاص طور پر یہ جو سات مہینے آرہے چار ڈیویمبر دوہ دار تیز سے آن ورڈز یعنی تیز جون دوہ دار چوبیس تک سات مہینے آپ کی پڑھائی کے لیے آپ کی ایڈیوکیشن کے لیے جا کے سٹیڈیز کرنے کے لیے آپ کی سکولرشپ کے لیے آپ کی اگزام میں اچھے نمبر لینے کے لیے رہترین رہیں گے دسٹریکشن کم سے کم ہوگا اور پڑھائی پہ دھیان زیادہ ہوگا جس کی وجہ سے اچھے مارکس داتے اگزام میں نظر آئیں گے وہ خواتین جو کیپریکونیان اپنے گھر بیٹھے کوئی آن لائن چیز سیکھیں گے جیسے فری لانس آن لائن ٹریڈنگ یا پھر ایمازون پہ کام کرنا گھر پہ پیزا بنا کے ڈیلیور کرنا یا کھانے پینے کی چیزیں بنا کے گھر گھر فوڈ پینڈا یا اس قسم کی کوئی سرویس سے ڈیلیور کروانا اور اس سے بھاری منافع کمانا یہ سب کرتی بھی نظر آئیں گی یا بوتیگ چلاتے وے پارلر چلاتے وے مہندی کا کام کرتے ہوئے کوئی بھی لیڈیز کا کام کرتے ہوئی یا کوئی ایسا پسند کے ریپارمنٹ میں ٹرانسفر کے یک ریکوگنیشن کا ملنا اور ایوارڈ ریوارڈ سے نوازے جانا یہ سب چیزیں خواتین بھی دیکھیں گے اور فارمرز کے لئے بھی پانچ اگلی اگلی میں سر کڑائی میں اس لئے کے خات کے ریٹ کم سے کم ہونا دواؤں کے ریٹ میں اور بھاری منافع اس سے بھی کمائیں گے یعنی پانچ اگلی میں سر کڑائی میں فارمرز بھی بڑا اچھا پیسہ کماتے ہوئے آپ کو آئندہ نظر آئیں کیونکہ اگر کسان خوش آلے تو آپ کا ملک خوش آلے یاد رکھے گا تو بہترین منافع یہ لوگ بھی کمائیں گے بہت اچھا زلزل نہیں آتے بہت اچھا جنگ نہیں ہوتی اور اچھ ہمارے لئے تو دیکھتے ہیں آگے اور کیا کچھ ہوتا سولہ مہینے کا ہم نے ٹائم دیا پچیس دوہزار پچیس تک یا دوہزار پچیس سے تھوڑا سا پہلے یہ سب چیزیں اللہ نہ کرے ہو جائیں لیکن ہو رہی تو بس دعا کر سکتے اور اللہ سے یہ کہ سکتے کہ ہمیں آفت سے بچائیں پاکستان اور آپ جس بھی کنٹری سے رہتے ہیں آپ کی کنٹری کو ترقی دے اللہ تعالی وہاں پر روزگار کے مواقع ہو وہاں پر ایسے حالات ہو کہ کانون کا بول مین لنک آپ کے سامنے آرہ اس لنک پر کلک کر بارہ کے بارہ بروج اس ٹاپک پر ویڈیو دیکھ سکیں گے اللہ حافظ